آئے ہوئے مہمانہ نے گرامی کا مشکور ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج اس باوکار تقریب میں صبح سے بیٹھے اور بلوستان کے لوگوں کے تلخ باتیں جو حقائق پہ مبنیت ان کو سنا اس اجلاس میں یہ ہال میں بیٹھے ہوئے ہمارے مہمانہ نے گرامی خواتین و حضرات السلام علیکم میں ساتھ ساتھ بلوستان پیس فورم کے تمام رضاکاروں کا مشکور ان کا شکریہ کہ انہوں نے اپنے آج کس پروگرام کو کامیہ بنانے میں صبح سے بلکہ پچھلے پندرہ دن سے کام کر کے اس کو کامیہ بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ساتھ ساتھ وہ مہمانہ نے گرامی جلو نے اپنا نکتہ نظر بیان کرنا تھا انہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے نام کٹوا دیئے اور یہ سمجھا کہ جو مہمان باہر سے آئے ہیں یا دور سے آئے ہیں ان کا ہق بنتا ہے ان کا بھی میں اپنے اس ادارے اور دوستوں ساتھیوں کی طرف سے شکریہ آدھا کرتا ہوں میں پریس کا مشکور ہوں بہت بڑے تعداد میں آئے اب مجھے پتہ نہیں کہ یقینا ہمارے یا وادیلا صاحب کا یا میرا یا اور ساتھیوں کے بعد کو کہیں ٹکر میں بھی جگہ ملے گا کیونکہ پاکستان کے وفاق میں بلوستان کو چھ پرسنٹ ہے مگر یہ جو پینتالیس پچاس چینل ہیں شاید اس میں آدھا پرسنٹ بھی ہمیں جگہ نہیں ملے مگر سوشل میڈیا بھی آج موجود ہے اور جو خصوصا ہمارے مہمان یہاں آئے ہیں جو صبح سے ہمارا بات سن رہے ہیں یقیناً اس آواز کو چینلوں سے ہٹ کے اپنے صوبوں میں لے جائیں گے پارلیمنٹ میں جو میمبر اس وقت موجود ہیں ہمارے سابق وزیر عظم صاحب پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے اپنے محفلوں میں یا چینل کے ذریعے جب ان کو موقع ملے گا ان سب کا میں مشکور ہوں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہم اس ڈائلوگ کے اس عمل کو آگے لے جائیں گے کچھ عرصے پہلے ہمارا ہمارے ساتھیوں کا جو آج یہاں سٹیج پہ موجود ہیں کچھ ساتھی نہیں آسکے نیجی محفلوں میں بات چیت کرتے رہے کہ پارلیمنٹ بھی ایک حد تک مفلوج ہیں اور عوامی ڈائلوگ اس میں نہ ہونے کا برابر ہے تو ہم اپنے نیجی محفلوں میں بات چیت کرتے رہے اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک ڈائلوگ کا سیریز کا آغاز کریں گے جس کا ابتدائی پروگرام آج کوئٹا سے ہوا اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پیغام گیا ہوگا آج ہمارے باقی صوبوں میں ساتھی بھی اسی کسی کو اتمام کریں گے اور اس آواز کو ہم آگے لے جائیں گے یہاں ہمارے جتنے بھی مقررین حضرات تشریف لائے انہوں نے خوصاً بلوستان کے اشیوز کو فوکس کیا اب میں کوشش یہ کروں گا مختصر کر کے اس تمام معاملات کو سمیٹھ کے آگے لے جاؤں مگر سب سے پہلے میں ایک مہمانان گرامی یا دور سے آئے ہوئے دوستوں کو ایک تاریخی واقعہ بتانا چاہتا ہوں جناب عباسی صاحب پندروی صدی میں ایران کا ایک بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ نکل کے شکار پہ چلا گیا اور ہرن کے شکار کرتے کرتے وہ بادشاہ اپنے ساتھیوں درباریوں سے بچڑ گیا اور رات آگی دور کہیں ایک چھوٹا سا آگ اسے نظر آیا وہ جا کے اس نے دیکھا کہ ایک بڑا عدمی ہے اس کا ایک بکری ہے اس بیٹھا ہوا ہے وہاں اور اکیلا بکری کے قریب اس جگی میں تو اس نے جا کے اس کو کہا کہ میں رات آپ کے پاس گزاروں گا تو اس نے کہا رات گزار اس کو پتہ نہیں چلا کہ یہ بادشاہ ہے کون ہے اس نے کہا آپ کون ہے اس نے کہا میں ایک سہرائی بلوچ ہوں تو اس نے کہا آپ کیا کرتے ہیں اس ایرانی بادشاہ نے کہا اس نے کہا میرے تمام کائنات یہ بکری ہے اس کے دودھ سے میرا خوراک اور اسی طریقے سے اس کے جو پشم ہے اس سے میں اپنے کپڑے اور اپنا یہ گدان اور جس کو ہم ٹینٹ کہتے ہیں یہ بناتا ہوں اور زندگی گزار رہا ہوتا ہوں تھوڑے دیر بعد اس گوڑے بلوچ نے اس بادشاہ کے لیے کھانا پینا گوشت کباب وغیرہ لاکے اس کو سلایا صبح بادشاہ کے درباریوں نے اس بادشاہ کو اپنا تلاش کیا اور اس کو دربار لے گئے اس بادشاہ نے کہا کہ یہ جو بوڑا بلوچ جس نے میرے اتنا خدمت کیا ہے آپ اس کو میرے دربار میں لائیں کچھ عرصے میرا مہمان ہو اس کے خدمت کرو تو آٹھ دس دن گزار کے ہر قسم کے خوراک پوشاک اس بوڑے بلوچ کی خدمت میں اس نے مہیا کیا مگر کیوں کہ بادشاہ بڑا غیرتمند تھا غیرتمند بادشاہ ایک دن اپنے دربار میں رو پڑا اس نے کہا کہ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ رو کیوں رہے اس نے کہا کہ ایک بوڑے بلوچ جس کے پاس میں نے ایک رات گزارا اس کا ایک بکری تھا اور میں نے مجھے رات کو کھانا بھی کھلایا گوشت بھی کھلایا میں نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ بکری میرا کائنات ہے صبح میں نے پوچھا کہ آپ نے خوراک کہاں سے کھلایا اس نے کہا اپنے مہمان کیلئے میں نے کائنات قربان کر دیا ہے آج اس وطن کے لوگوں نے اپنے تاریخی حیثیت کو پاکستان میں انیس سو اٹھالیس میں زم کیا ہمارے روایت ہمارا سرزمین ہمارا سب کا ہلا تھا اور ہم نے قربان کیا آج یہی ریاست ہمارے بچوں کے پھون سے کھنکا ہے آج یہی ریاست ہمارے آئندہ نسلوں کے وسائل کو بیچ کے اپنے کرزے اور عیاشیاں بگتا رہے رات کی اندھیرے میں ایک پارٹی بنتا ہے اور اسی پارٹی کو رات کی اندھیرے میں ایک اسمبلی اجلاس بلا کے ہمارے آئندہ وسائل کو بیچا جاتا ہے کیا ہم نے اپنا کائنات اس لیے قربان کیا کہ ہمارے آئندہ نسلوں کو اس طریقے سے ظلیل کیا جائے کہ بلوستان کے ماں بہنے پاکستان کے سپریم کورٹ کے طرف تین ہزار کلومیٹر انہوں نے پیدل باک کیا کہ وہ انہوں نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے دروازے کو کٹ کٹا ہے انصاف نہیں ملا آج اگر ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کے آپ اس رپورٹ کو پڑے وہ کہتا ہے کہ بلوستان کے لوگ اسی پرسن لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں جس کے پاس تین سو بلین ڈالر کا سونا ہے جس کے پاس پاکستان کا اکثریت گیس ہے جس کے پاس اس خطے کا سب سے اہم ترین سی پورٹ ہے کوئلہ ہے جسے پاکستان کے بجلیگر پنجاب کے ہنٹ کے بٹے اور یہاں کا سنت چلتا ہے وہاں کے لوگ اسی پرسنٹ لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی یہ ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کا رپورٹ ہے یہ کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اتنے نائل ہوئے جنہوں نے ہزاروں سال سے اپنے ایک زندگی گزارا ہمارے رسم ہمارے رواج ریاست کلات کے ایوان بالا ایوان زیری ریجنسی کانسل ہمارے پاس تمام نظام تھا مگر آج اس لیے ہم ظلیل ہو رہے ہیں ہمارے بچے لوگ کٹ لو رہے ہیں یہاں اس دیوار کے پیچھے ابھی آپ اگر جانا چاہیں اس دیوار کے پیچھے گواہدر کے پندرہ سولہ لوگ گوڑے لوگ آپ ان کو دیکھیں گا آپ حیران ہوگے وہ اسلحہ لے کے نہیں اٹھے تھے وہ پانی کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے ایک انسان کا اس کیلئے اٹھے وہ چیک پوسٹوں کے ظلم نائنصافیوں کے خلاف اٹھے وہ اپنے سکول ضروریت کے خلاف اٹھے اور قرآن آپ دیکھیں بیس بیس پچیس پچیس ہزار خواتین جو ہے اس اعتجاج میں تھے جو آج کے دنیا میں